ملک اور قوم کی عزت ہوگی اور یہ ملک مستقم ہوگا اور ان چوروں اور ڈاکوں سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات دلائے گا اور سچی بات یہ مجھے نہ کوئی خان صاحب سے کوئی ٹکٹ چاہیے نہ مجھے ان سے کوئی چیز چاہیے مجھے صرف یہ چاہیے آپ لوگوں کی طرح کہ اس ملک کے لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم ہیں اور آپ یقیناً آپ کو جاننا چاہیے کہ آج کل کی مہنگائی کا اگر آپ کا یوں خیال ہے کہ خان صاحب کو اس کا دکھ نہیں ہے یا تقنیق نہیں ہے تو یہ بالکل غلب بات ہے وہ ہر کابینہ کی میٹنگ میں شروع بھی یہی سے ہوتی ہے اور آخر بھی اسی بات بھی ہوتی ہے کہ غریب کا بوجھ کس طریقے سے کم کیا جائے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چور ڈاکو جو اس ملک سے بھاگے اور چھپے ہوئے ہیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے پہلے ان کو پتا تھا کہ ہماری حکومت نہیں آنی یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی گی انہوں نے ہر طرف بارودی سرنگیں لگا کے رکھ دی ایک طرف جاؤ تو ڈھز ہوتا ہے کہ جھا جی سات سو ارب رفے جو ہے اس کا دینا ہے دوسری طرف مڑو چند دن بعد ایک اور ڈھز ہوا جی چار سو ارب رفے اس کا دینا ہے کرز لے لے کے ہر پنجاب گورنمنٹ پر کتنا بڑا کرزہ چھوڑ گئے پی آئے پر ریلوے پر سٹیل مل پر بجلی کے آئی پی پیز پر تو انہوں نے یہ سارا کچھ پلان کیا تھا کہ یہ بندہ آئے گا اور اس کیلئے ہم مشکلات پیدا کریں گے دیکھیں حقیقت ہی ہوتی ہے کہ جب حالت جنگ ہے ہماری اور جنگ ان قوتوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اتنے سال غریب کا خونسوسہ ہے اور باہر اپنے محل بنائے ہیں باہر نہیں اس ملک میں بھی بنائے ہوئے ہیں اور شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے کہ آج ہماری مائے بہنیں پھر بھی آج بھی جو ہے وہ سر پہ پانی لے کے گھڑے لے کے پھرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایسی ہے یہ اشیاء کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ان پر لانت بیجنے کا دل چاہتے ہیں تو یہ ہے فرق اور اس فرق کو یہ جماعت ہے آپ جیسے لوگ ہیں جو کم کر سکتے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں انہوں نے یہ قرائے کا گھر سمجھا ہوئے اس ملک کو قرائے کے گھر میں راؤ اس میں فائدہ نکالو اس کی کھٹکیاں دروازہ ہے اس کے ہینڈل اس کا شیشہ ٹوٹ جائے ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا ان کا تو یہ رویہ رہا ہے اس ملک کے ساتھ لیکن یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس ملک سے باہر کہیں بھاگ کے چھپنا نہیں ہے ہم نے اسی ملک میں اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے اور عمران خان کا یہی ویجن تھا جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے میرے والے ساتھ نے اپنی پوری کی پوری جماعت زم کر دی کہ یہ بندہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں صحیح راستے پر لے کے جائے گا آج ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے آج ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جو ہم اپنے ارد کے بیٹھے ہوئے چوروں روٹیروں کو دیکھتے ہیں جن میں سے کئی ہماری اپنی جماعت میں موجود ہیں اپنی جماعت میں موجود ہیں لیکن لیکن افسوس کے خان کے ہاتھ ہم مضبوط اس طریقے سے نہیں کر سکے کہ وہ ان سب کو اٹھا کے کانگے اُلٹا لیکن آئندہ آنے والے الیکشن میں ہم نے یہ خان کو کر کے دینا ہے کہ ان لوگوں سے ایک تکا تکا آج افسوس کی بات یہ ہے کہ عدلیہ نے نیب نے یہ سارے ادارے جن کو ہم نے سوچا تھا کہ یہ لوگوں کو انصاف دیں گے یہ جو ہے انصاف نہیں دے رہے ہر محکمے میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو شاید ان لوگوں نے گریڈ تیرہ میں بھرتی کروائے تھے آج گریڈ اٹھارہ میں ہیں چوری وہ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈالتے ہیں مہنگائی وہ بناتے ہیں ڈالر کو یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی تدیلی کو یہ سارا پپیگنڈا ہے عمران خان کو اپنے سروں سے ہٹانے کے لیے تاکہ ان کے اپنی زندگی جو ہے وہ آرام کی واپس آجائے ان کی چوری ان کے ڈاکے دوبارہ شروع ہو جائے تو ہم ہیں جیالے عمران خان کے آپ دیکھیں جب خومینی صاحب امام خومینی نے ایران میں جب حکومت سے بھالی تھی اس وقت کو پتہ ہے کہ ایک ٹومن جو تھو ہے پیر ٹومن میں ایک ڈالر تھا چند دنوں میں دو سو ہو گیا چار سو ہو گیا آٹ سو ہو گیا ہزار ہو گیا لیکن ایرانی قوم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جی بچ ہو گیا جی لاؤ واپس چوروں کو انہوں نے کہا ہم ساتھ کھڑے ہوں گے ہم ایک ہوں گے اور ہم مقابلہ کریں گے تو یہ وقت ہے جنگ کا یہ وقت ہے مقابلے کا اور اپنے دشمن کو پہچان لیں اپنی بندوقیں اس طرف کریں مجھے کئی دفعہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور کئی ہمارے اپنے نوجوان جوش ہوتی ہیں اپنی نوجوان سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ بندوقیں کوئی اپنے لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہم نے ریس کرنا ہے کیونکہ دیکھیں بابر سریم صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک نظام بنا ہوا ہے پارٹی کے اندر اور وہ نظام جو ہے وہ عمران خان نے بنایا ہے اور عمران خان نے کچھ پلان کر کے سوچ کے بنایا ہے اس میں شاید مجھے بھی بڑی خامیہ نظر آتی ہوں مجھے بھی کچھ جگہ لگتا ہو کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہی یہ اس طرح ہونے سے یہ لیکن میرے پاس سارا وہ مواد نہیں ہے ساری وہ انفرمیشن نہیں ہے جو خان کے پاس ہے یا پلان بھی مجھے خان تو مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے دو سال بعد کیا کرنا ہے ایک سال بعد کیا کرنا ہے چھے مینے بعد کیا کرنا ہے لیکن ہم نے اس پر اعتبار کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ ماندار ہے تو کیوں اس مشکل وقت میں ہم جو ہیں لڑکھلانے لگے یہی تو وقت ہے یہی تو وقت ہے بدلہ لینے کا ان ظالموں سے جنہوں نے آپ کے بچوں کی زندگی اجیرن کی جنہوں نے آج جو ہمارے نوجوان جو دھکے کھائے پھٹتے ہیں کہ جی نوکری کھائی مٹ مل جائے گمنٹ کی نوکی دلا دو ان کے لئے امران خان نے آپ کرزے کا سسٹم شروع کیا ہے کہ وہ اپنا کرزے کا ہے لے کے اپنا بزنس کر سکے یہ بابر سلیم صاحب چکمتر آپ کو سمجھا سکیں گے کہ رقصے پانچ لاکھ کچھ سے زیادہ کبھی ہے کئی لوگوں نے یہ چنگچی رکشے نہیں ہوتے یہ لیکن ان کو مال کے لیے بنا کے جو لڑکا جو تھا پندرہ بیچ زار کماتا تھا آج پچاس ساٹھ ہزار کمارا ہے تو یہ سہولتے دیں ہیں سہت کارڈ ہے سب فوکس جو ہے کہ غریبوں کی زندگی میں بہتری لانا اب آجاتے ہیں ہم اپنے ہزارہ پہ میں مبارک بات دیتا ہوں بٹاگرام کے مارے دوست یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کے جو ہیں دو ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں بٹاگرام میں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کا میں نے منشور یہ تھا کہ ساری جو ہے چیزیں جو ہیں وہ لوکل ڈیول پر پہنچائی جائیں بٹاگرام میں دو ڈسٹرکٹ تو اب موقع یہ ہے اور ہماری میٹنگ جب ہوئی تھی اسلام آباد میں ایم بی ایز کے ساتھ وہ یہ تھا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم منسیرہ کی عبادی جو میرے خال سے دوہزار سترہ میں پندرہ لاکھے قریب تھی اس کو جو ہے اس میں بھی مزید ڈسٹرکٹ کا قیام لائے جائے کیونکہ بٹاگرام میں دو لاکھ دسٹرکٹ دو لاکھ کی عبادی پر ایک ڈسٹرکٹ بنایا گیا ہے جس کا مطلب ہے منسیرہ میں تو ساتھ ہونے چاہیے ہیں چلے ساتھیں تین ہمیں بنا کے دے دیں اسی طرح ابتباد میں دو تین وہاں بنا دیں حریب پر کی عبادی کے حوالے سے اس کی بھی دو تین بنتے ہیں تو ہم نے یہ چیپلسر صاحب کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہزارہ کے حوالے سے اس طریقے سے سوچا کہ ہاں پر جو ہے مزید ڈسٹرکٹ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لئے سہولت پیدا ہو اور ایک جو کہتے ہیں جس طرح ساؤت پنجاب کا سیکرٹیر نے بنا ہے وہ بھی ہزارہ کے اندر ہی ہو جہاں پر لوگ میں آسانی سے اپنا کام کرا سکتے ہیں پشار جاتے ہیں کوشتان کے پانوں سے اٹھ کے لوگ پشار جاتے ہیں تو وہ مشکل بھی ہمارے لئے آسان ہوتے ہیں اس کے لئے بھی ہمارے انپی ایس صاحبان نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ اس بات کو کوئی اسمبلیم اٹھائیں گے انشاءاللہ اور ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ جب ہم کہیں گے جی کہ ہمیں سولہ ستنہ ڈسٹرکٹ پر صبح ہزارہ بنانا ہے تو وہ ہماری آواز میں زیادہ طاقت آئے گی اور زیادہ سکت آئے گی دور دویجن پر بنانا ہے عباسین اور ہزارہ کو ملا کے تو وہ میں کہہ رہا ہوں اس پر طاقت آئے گی تو یہ پی ٹی آئی کی ویجن کے مطابق چیتنسل صاحب نے کام کیا ہے ہم ان کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے آ جاتی ہے بات ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کوئی طریقہ کار اس قسم کی نکالے اس لئے ایم بی اے صاحبان سے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہ یہ تھا کہ ان کو بھی آگاہ کیا جائے ان سے مشرعہ بھی لیا جائے کیونکہ یہ بھی وہاں کے ہوں یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے جدا بالکل نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دو ہزار پندرہ میں جو باتیں ہوئی تھیں اور میرے نظر میں تھی کیونکہ اس وقت میں صدر تھا اور مجھے تکلیف تھی اور میں بنی گالا عمران خان کے ساتھ بیٹھ کی ان کو کئی باتیں بتاتا تھا اور اس پر کئی ایکشن بھی لئے گئے لیکن جس طریقے سے ٹکٹوں کا وہاں اس وقت بندر بانٹ ہوا تھا وہ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ نہ ہو سکے اس لیے تنظیموں میں ہمارا یہ خیال تھا کہ تحصیل کے الیکشن ہیں تحصیل کے تنظیمیں ہمیں کچھ نام دے اور یہ نہیں ہے کہ آپ استحار دیں اور وہ انٹرویو کریں اور یہ کریں آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کون امیدوار جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں الیکشن لڑنے کا تحصیل کی تنظیم ڈسٹرک کو نام دے ڈسٹرک اس کو چیک کر لے یہ نہ ہو کہ کسی نے کوئی نام چھوڑ دیا ہو یا کوئی نام رہ گیا ہو اس میں پرارٹی بھی دے دیں کہ کچھ لکھ دیں کہ ہمارا نظر میں یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے پھر ہم جو ہے بیٹھیں گے اس کو دیکھیں گے اور اس کو جو ہے جو ایپیکس بارڈی اس طرح بابا سلیم نے بتایا اس کی سی ایم صاحب بھی اس میں ہوں گے اور علاقے کے لوگ بھی ہوں گے لیکن اس میں آپ کی بات جو ہے کی جائے گی اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر وقت آپ کو شاید کبھی لگتا نہیں ہوگا کہ یہ علی ازگر جو ہے وہ شاید ہماری بات کرتا ہو لیکن میں واقعی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو میری پانچ ہے اس سے کہیں زیادہ میں آپ کے لئے لڑوں گا اور انشاءاللہ یہ جو بھی ٹکٹ ہوں گے اس میں پارٹی کے ورکر کی مشاورت ضرور شامل ہوگی اس کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں دل بھی ہمیں تھوڑے بڑے رکھنے ہوں گے ہر بندہ سوچتا ہے کہ سب سے پہتر امیدوار جو ہے میں خود لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پارٹی کو سیٹ جتا کر بھی دے دیں تو آپ لوگوں کے مشورے میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ یہ سیٹ جو ہے ہمیں نکال کر کون جلا سکتا ہے اور میری امید یہ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں نے کئی ازلام خاص طور پر بنصیرہ میں تنظیم بنانا بنہایت ہی کوئی مشکلی کام تھا اور بہت بہت مشکل رہی لیکن میں کیا کہتے ہیں خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کے تنظیم کے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل کہیں پہ بڑے بھی کیے کہیں پہ لڑائی بھی کی کہیں پہ کھڑے بھی ہوئے کہیں پہ ایک قدم پیچھے بھی ہٹے لیکن ہمیشہ جو ان کے نظر میں یہ چیز رہی کہ پارٹی جو ہے مضبوط ہے پارٹی میں جو ہے اختلافات اس طرجے کے نہ ہو جائیں کہ ہمارے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے بدزن ہو جائیں تو اس بات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہمارے لئے ضروری ہے اگر کوئی بالا تر ہو کے کوشش کرتا ہے کہ جی میں یہاں سے ٹکٹ لے کے وہاں سے ٹکٹ لے کے ادھر سے ٹکٹ لے کے اس جیب میں ڈاز دوں گا تو یہ اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے ہم نہیں ہونے دیں گے اور آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں میری طاقت جو ہے وہ آپ ہی ہیں مجھے دیکھ میں کبھی میں نے کبھی اوپر نہیں دیکھا شہباشی کے لیے میں نے کبھی عمران خان کے طرف بھی نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ جو ہے ورکر کی طرف دیکھا ہے جب ورکر میرے سے گلا کرتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوتا ہے کئی جگہوں پہ میں نے کوشش کی کہ ورکرز کو اور جو الیکٹڈ لوگوں کو مل کے بٹھا کے کچھ کریں لیکن کئی جگہ پہ ورکرز کی ہر درمی نے بھی ہمیں جو ہے نا تھوڑا پابند کر دیا اور ہم جو ہے فز گئے جہاں ہم دیکھیں کئی دفعہ آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے جو ہے وہ ذرا مشکلات ہو جاتی ہیں میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں